سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مربوط اور مسلسل ہو خطہ یہ خدیم سخن ہے خطہ کو ایک سمٹی وین مختصر نظم کہا جاتا ہے جس کے چار مصروں میں کسی خاص خیال یا تجربے کو پوری شدت اور تحصیر کی وحدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اردو کے تین ممتاز شورا کے خطات پیش ہیں عبد الحمید ادم شائر بہار و خضا کم نگاہوں کے وہم برے یا بھلے سب زمانے تیرے ادم بھی ہے تیرا حکایت قدا کہاں تک گئے ہیں فسانے تیرے مطلب شائر نے خطات میں خدا کی خدرت کا ذکر کیا ہے اور جبکہ سارے زمانے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں خضا ہے تب ہی تو بہار کے خوشیوں کا اندازہ ہوتا ہے برائی ہے تو بھلائی کی پہچان ہوتی ہے ورنہ ان کی کوئی اہمیت نہ ہوتی ہے یا اللہ تیری حکایت کا سلسلہ صرف زمین تک نہیں بلکہ آخرت تک جڑا ہوا ہے اور تیرے فسانے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں انسان اگر اخل سے کام لے تو تیری حکایتوں سے فیدہ اٹھا سکتا ہے کس آسانی سے وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتا ہے خوشی سے بولنا جس شخص کا معمول ہو جائے ادم ہر مسئلہ دل کا سلسل سکتا ہے خوبی سے خرد انسان کی تھوڑی سی گھر معقول ہو جائے مطلب اس خطہ میں ادم نے بڑی نصیحت کی بات کہی ہے وہ کہتا ہے کہ انسان ذرا قل سے کام لے تو وہ ہر مشکل مسئلہ بڑی خوبی سے سلجا سکتا ہے اور بڑی آسانی سے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اسے خوشی سے بولنے کا ہنر آ جائے جو انسان ان خوبیوں کو رکھتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور ہر مشکل سے مشکل کام آسانی سے حل کر سکتا ہے شائر نریش کمار شاد پھر بھی دنیا سے امید وفا ہے تجھے آئے زندگی کیا ہو گیا ہے بڑی ظالم نہایت بے وفا ہے یہ دنیا پھر بھی کتنی خوش نما ہے شائر نریش کمار نے اپنے اس خطے میں دنیا سے انسان کی دلچسپی کا ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم اور بے وفائی سہنے کے بعد بھی ہم دنیا سے امید وفا رکھتے ہیں یہ دنیا بڑی ظالم اور نہایت بے وفا ہے پھر بھی اس دنیا کی چاہتا کو کوئی اپنے دل سے مٹانا نہیں چاہتا ہزار برائیوں کے بعد بھی یہ دنیا خوش نما معلوم ہوتی ہے اور کتنی پیاری لگتی ہے ہزار تکلیفوں کے باوجود بھی ہمیں دنیا بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے درد ہی درد بھر گیا دل میں اتنا حساس کر دیا غم نے جب کسی آنکھ سے گرا آنسوں اپنی پلکوں پہ لے لیا ہم نے مطلب اس خطے میں شاعر نے درد دلوں کا ذکر کیا ہے اور کہتا ہے کہ غم نے ہمیں اتنا حساس یعنی درد کر دیا ہے کہ درد ہی درد دل میں سامات جانے کے باوجود بھی جب کسی اور کے آنکھوں سے آنسوں گرتا ہے تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر سجا لیتے ہیں اور ہماری حساس طبیعت دوسروں کی تکلیف میں ہمیں تڑپنے پر مجبور کرتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو درد ہو تو ہم بھی درد محسوس کرتے ہیں دوسرے پریشانہ اور تکلیف اور مصیبت میں رو رہے ہیں تو ہم بھی ان کے آنکھوں سے آنسوں بہتے ہوئے دیکھ کر ہم بھی روتے ہیں انسانیت کے ناتے یہ ایک پیار ہے شائر عزیز بلگامی اب میرے کاروان سے وہ سوزے درو ملے بٹکے ہوئوں کو جادہ امن و سکون ملے بیدر قافلہ ہے مگر تازہ دم نہیں ان منتشر صفوں کو کبھی تازہ خو ملے عزیز بلگامی نے اپنے اس قطعے میں کہتے ہیں کہ پھر سے ہماری قوم کو میرے کاروان سے وہی سوزے درو ملے جو بٹکے ہوئوں کو سکون کی جگہ عطا کرتا ہے امن کا پیغام دینے والی یہ قوم جو منتشر ہو کر صفوں میں بٹ گئی ہے وہ قوم پھر سے بیدار اور تازہ دم ہو جائے اور ان کی رگوں میں وہ تازہ خون پھر سے دوننے لگیں جس سے انسانیت اور اسلام کا پھر سے بول بالا ہو اٹھے اور اٹھ کے اچانک سفر کا منظر ہے اٹھے اور اٹھ کے اچانک سفر کا منظر ہے نہ ہم سفر ہی نہ رکھتے سفر نہ رہبر ہے نظر سے کس لے اوجھل ہے آخرت کا سفر یہی سفر تو ہر ایک شخص کا مخدر ہے مطلب شائر عزیز بلگامی نے اس قطعے میں تیز رفتار زمانہ اور بڑے بڑے شہروں کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے کہ ان شہروں کی زندگی ایسی ہے کہ یہاں دنیا کے عائش و آرام کے لیے پل پل بیدار رہنا پڑتا ہے اور بغیر کسی تیاری کے حکم ملتے ہی سفر کے لیے نکل جانا پڑتا ہے نہ کوئی ہم سفر نہ کوئی سفر کا سامان اور نہ ہی کوئی رہبر ہوتا ہے دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے انسان اسی طرح لگا ہوا ہے مگر وہ آخرت کے اس سفر کو بھول گیا ہے جو اس کا مقدر ہے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں گم ہو کر نہ رہ جائیں آخرت کے سفر کی تیاری بھی کرتا رہے موسیقی 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 موسیقی